موسیقی الہمرا اسلامی فن تعمیر کا شہکار مسلمان جس خطہ عرض میں بھی حکمران ہوئے تحضیب و تمدن کے ارتکا اور اسلامی روایات کے فروغ کے علاوہ تعمیرات کی صورت میں بھی انہوں نے انمٹ نقوش چھوڑے اسلامی سپین کے مسلمان حکمران بھی تعمیرات کا نہایت امدہ زوگ رکھتے تھے اندلوس کے مسلمان حکمرانوں نے ایسی بہت سی یادگاریں چھوڑی ہیں جو اسلامی طرز تعمیر کا شہکار ہیں مسلمانوں کی تعمیرات میں امارات، شہراہیں، باغات اور دریاؤں پر بنائے گئے پل شامل ہیں جو سپین کے مسلمان اہد کی ماہرانہ کاریگری کا مو بولتا ثبوت ہیں فن تعمیر کے حوالے سے مسلم دور کا سپین بہت آگے تھا مسلمانوں نے ہسپانیا پر آٹھ سو سال حکومت کی اس دوران جہاں ایک طرف انہوں نے علم و فضل کو ترقی دی مدارس اور کتب خانوں کا جال بچھایا یورپ کو جہالت کی اندھیروں سے نکال کر تعلیم و تدبر کا عادی بنایا وہیں دوسری طرف شاندار مسجدیں، باغات اور محل بھی تعمیر کرائے جن میں غرناطا کا کسرِ الہمراہ خاص شہرت رکھتا ہے افسوس کہ مسلمانوں کے زوال کے بعد ان کے بیشتر نشانات دانستہ مٹا دیے گئے اب صرف چند حیران کن امانتیں اور عظمتِ رفتہ کے امین مقامات باقی بچے ہیں تیرہویں صدی کے آغاز پر سپین میں مسلمانوں کی حکومت کمزور ہونے لگی تھی مختلف یورپی اقوام نے متحد ہو کر کئی دہائیوں سے حملے شروع کر رکھے تھے جن کے باعث سپین کا بڑا حصہ مسلمانوں سے چھن گیا تاہم ملک کے جنوبی حصے میں غرناطا کی ریاست اب بھی قائم ہے غرناطا کی حکمران خاندان نے مشکل حالات کے باوجود الہمراہ کی تعمیر کا آغاز کیا تیرہویں صدی کے محمد بن نظیر نے اس شاہکار کے لیے سبیکہ کی پہاڑیوں پر جگہ کا انتخاب کیا جہاں اس سے پہلے نویں صدی میں بھی ایک کلعہ تعمیر کیا جا چکا تھا تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ منحدم ہو چکا تھا بعد ازان جس کے متروک کھنڈرات پر محمد بن نظیر کا مقصد ایک ایسا مضبوط کلعہ تعمیر کرنا تھا جس میں اس کے خاندان کو صلیبی قوتوں کے حملے کی صورت میں محفوظ پناہ گاہ مل سکے چنانچہ انہوں نے سب سے پہلے نویں صدی میں بنائے کلعے کی بنیادوں پر امارت تعمیر کی اور پھر ایک جامع نقشے کے تحت تعمیرات کا آغاز کیا بارہ سو اکتیس ایساوی میں الہمراہ میں تعمیرات کی بنیاد رکھی گئی پھر یوسف اول نے تیرہ سو پینٹالیس ایساوی میں اس کو عربی طرز کے نقش و نگار سے مزجن کیا الہمراہ کی تعمیر میں ان دونوں حکمرانوں کے نام سب سے نمائی ہیں الہمراہ کے محلات اور امارتیں ایک پہاڑی چٹان پر تعمیر کی گئی ہیں چٹان کا مجموعی رکبہ دو ہزار دو سو مربع میٹر ہے الہمراہ سرخ پتھر اور غرناطہ کی پہاڑیوں سے لی گئی سرخ سرنگ کی مٹی سے بنایا کیا ہے اسی لیے اسے الہمراہ یعنی سرخ امارت کہا جاتا ہے الہمراہ یورپ میں اسلامی فن تعمیر کا دلکش ترین نمونہ ہے جو کہ آج بھی اپنی خوبصورتی اور مضبوطی کے باعث ایک شاہکار سمجھا جاتا ہے الہمراہ دنیا کی یادگار امارات میں سے ایک ہے جسے سینکروں سال قبل نہایت نفاست کے ساتھ تعمیر کیا گیا یہ اپنی فصیل اور برجوں کی وجہ سے ایک کلہ دکھائی دیتا ہے اس میں جا بجا ہاؤز اور فوارے نصب ہیں پانی کے بہاؤ کے لیے اس دور میں ایک ڈیم بنایا گیا الہمراہ کا ہر حصہ مرکزی حصے کی اسی دلکشی کا حامل ہے اور دیکھنے والا اسی حصہ کو اس کا مرکز سمجھنے لگتا ہے اس کے ہر حصے میں آیات، احادیث اور عربی اشعار و عبارات کندہ ہیں جو اسلامی فن خطاتی، کلیگرافی کے بہترین شہ پارے ہیں الہمراہ کے پہلوں میں باد کے عدوار میں ایک عیسائی بادشاہ نے بھی محل بنوایا تھا جو پختہ پتھروں سے بنا ہے پورے محل میں پتھر کی تراشی ہوئی جالیاں اور مختلف انداز کی محرابیں اس کے حسن کو چار چاند لگائے ہوئے ہیں اس میں ایک پورا شہر آباد تھا حکمرانوں کے محلات کے علاوہ کاریگروں کے رہائشیں، فوجی چھاؤنی، بازار اور دیگر ضروریات زندگی کے لیے تمام تر انتظامات اس کے اندر ہی موجود تھے الہمراہ کے رہائشوں کو پھل اور سبزیوں کی فراہمیں یہیں موجود باغات سے ہوتی تھی یہاں مصوری اور سنگ تراشی کے بھی چند بہترین نمونیں موجود ہیں جن میں اس دور کی لوگوں کا طرز بود و باش منقش کیا گیا ہے الہمراہ کے دیواروں کے اردگرد سنتیس مضبوط مینار موجود ہیں جن کو مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا بعض میناروں پر حفاظتی دستے تاجینات ہوتے کئی جاسوسی اور اطلاعات کی فراہمی کے لیے بنائے گئے جبکہ کچھ میناروں کو بنانے کا مقصد خوبصورتی اور عمارتوں کی مضبوطی میں اضافہ کرنا تھا ان میں سب سے اونچا مینار کسی بھی قسم کے بیرونی حملے سے بچاؤ اور دور دور تک نظر رکھنے کے لیے تھا اس بلند ترین مینار کی تعمیر میں مضبوطی کے ساتھ ساتھ خوبصورتی کا بھی خاص خیال رکھا گیا اس مینار کی ہر منزل پر محافظوں کے ٹھہرنے اور روشنی کی فراہمی کا انتظام تھا جبکہ اس کی دیواروں پر خوبصورت نقش و نگار بھی بنائے گئے یہ مینار غرناطہ کے مسلم حکمرانوں کی عظمت کی علامت تھا الحمراہ کی جو عمارات اس وقت موجود ہیں ان کی تعمیر ایک سو پچاس سال میں مکمل ہوئی اس میں گھر بھی تعمیر کیے گئے جن میں اہم حکومتی احتیدار رہتے تھے جبکہ محافظوں کے رہنے کے لیے عمارتیں تعمیر کی گئی جن میں پانچ ہزار کے قریب افراد رہتے تھے اس کی بیرونی فصیل تین میٹر موٹی ہے الحمراہ میں بنائے گئے باغات سب سے دلکش نظارہ پیش کرتے ہیں ان باغات اور محلات میں پانی کی فراہمیں کے لیے ڈیم بنایا گیا پہار کے نیچے موجود پانی کو انتہائی منظم انداز میں اوپر پہنچایا گیا یہ واقعی اس دور کے انجینئرز کی زہانت کا مو بولتا ثبوت ہے یہ ڈیم الحمراہ سے چھے کلومیٹر کے فاصلے پر تعمیر کیا گیا جس کا مقصد پانی کو انچائی تک پہنچانا تھا اس ڈیم سے جانے والا پانی مختلف پائپوں سے ہوتا ہوا باغات کو سہراب کرتا ففواروں سے چھلکتا اور گھروں میں ضروریات کے لیے استعمال ہوتا تھا پانی کی ایک چٹان سے دوسری چٹان تک سپلائی کے لیے پل بھی تعمیر کیا گیا تیرہویں صدی میں یہ واقعی ایک حیران کش اور دلکش نظارہ تھا جو دیکھنے والوں کو مبہوط کر دیتا اس کے علاوہ پانی کو محفوظ کرنے کے لیے تعلاب بھی بنائے گئے سردیوں میں پانی کی کمی کی صورت میں ان تعلابوں میں جمع ہونے والے پانی کو استعمال کیا جاتا ان تعلابوں سے پانی کو گردش میں لانے کے لیے چکیاں بنائے گئیں یہ پانی ایک مربوط نظام کے تحت گردش کرتا اور اضافی پانی کو اچھے طریقے سے زائے کر دیا جاتا اور واپس دریا میں بھیج دیا جاتا الہمراہ میں حکمران خاندان کی رہائش کے لیے خوبصورت محلات تعمیر کیے گئے مختلف ادوار میں ہر حکمران نے اپنے لیے نیا محل تعمیر کیا ان میں سے ایک محل اپنی شاندار تعمیر کی وجہ سے شاہکار کی حصیت رکھتا ہے اس کو بنانے کا مقصد اس وقت کے حکمران یوسف بن نظیر کو ملنے کے لیے آنے والے بفود اور دیگر افراد کو متاثر کرنا تھا اس مقصد کے لیے ایک ایسا شاہکار تعمیر کیا گیا جس کو دیکھ کر ہر کوئی حیران رہ جائے اس محل کی تعمیر میں سائنسی اصولوں کا خیال رکھا گیا اس میں خوبصورت نقش و نگار بنائے گئے قرآنی آیات لکھی گئیں اس میں روشنی کی فراہمی کا خصوصی انتظام کیا گیا ایسی جالیاں بنائی گئیں جن کی مدد سے یہ محل دن کے ہر لمحے روشن رہتا ہر حکمران نے خوبصورت سے خوبصورت محل تعمیر کرنے کی کوشش کی ہر محل کی اردگرد سر سبز و شادہ باغات تعمیر کیے گئے جن میں فوارے لگائے گئے اور پانی کی ترسیل کا انتظام کیا گیا اس محل کے کمرے جس سہن کے اردگرد بنے ہوئے ہیں اسے البرراکہ کہتے ہیں جس کے معنی ہے بجلی کیسی چمک دمک والا البرراکہ کے مقابل شیروں کا سہن ہے الحمراہ اسلامی فن تعمیر کا ایک ایسا دلکش اور جازب نظر شاہکار ہے جس سے اس دور کے مسلمان کریگروں اور انجینئرز کی صلاحیتوں کا اظہار ہوتا ہے سپین میں مسلم دور حکومت کے خاتمے کے بعد بہت سی عمارتیں تباہ کر دی گئیں جبکہ کئی شاندار محل اور باغات دیکھ بھال کی کمی اور سپین کی صلیبی حکومت کی توجہ نہ ہونے کی وجہ سے خستہ حال ہو چکے ہیں الہمراہ کی تعمیر اس بات کا مو بولتا ثبوت ہے کہ مسلمانوں نے یورپ کو تعمیر و ترقی کے ایک نئے دور سے آشنا کرایا ضرورت اس عمر کی ہے کہ ماضی کے نامور مسلم ماہرین فن تعمیر اور سائنس دانوں کے کارناموں سے نہ صرف جدید دنیا کو آگاہ کریں بلکہ ان کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے علوم و فنون میں محارت حاصل کی جائے سائنس اور ٹیکنالوجی اور دیگر شعبہ جات میں ترقی کے ذریعے ہی اپنی منزل حاصل کی جا سکتی ہے